اس وقت کی جو حکومت ہے وہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے آپ کی معیشت اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مزید تجربات کیے جائے ہم صرف آئین پر کھڑے ہیں اور ہم صرف اپنا منڈیٹ واپس چاہتے ہیں اس حکومت کے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ ان کا کوئی اخلاقی جواز ہے کہ یہ حکومت کریں یا ہم سے بات آج القادر ٹرسٹ کیس کے ٹرائل کی ہیرنگ تھی آج صبح جب ہم اندر گئے تو لاسٹ ڈیٹ پہ جو جاج صاحب تھے محمد علی وڈائی صاحب ہمیں امید تھی کہ وہ ہی جا جاؤں گے لیکن ہمیں سرپرائز ملا کہ رات و رات جو ہے وہ نئے جاج صاحب نے چارج بھی سمال لیا ان کا نوٹیفکیشن بھی ہو گیا اور آج دالت میں وہ تشریف لائے تھے اور وہ پروسیڈنگز کے لیے تیار تھے ہماری جانب سے ہمارے جو لیڈ کونسل ہیں وہ زہیر عباس صاحب ان کی طبیعت نساز تھی تو عدالت سے ریکویسٹ کی گئی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے اور دوسرا خبریں آ رہی تھیں کہ شاید چینج کیا جا رہا ہے جاج صاحب کو اور ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنا جلدی جو ہے وہ آپ جوائن کر لیں آج کیس کی پروسیڈنگز کسی طور پر بھی آگے نہ بڑھ سکی اور سات اگست کے لیے کیس کو جو ہے سات اگست کے لیے ملتوی کر دیا گیا خان صاحب نے آج جو پیغامات جاری کی ہیں وہ ان کی انسٹرکشنز پہ آج یہ بات یہاں پر کی جاری ہے انہوں نے کہا کہ جمہوریت اخلاقیات پر کھڑی ہوتا ہے اور اس وقت کی جو حکومت ہے وہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں جمہوریت میں منڈیٹ کا خیال کیا جاتا ہے ہمیشہ وہ لوگ حکومت کرتے ہیں جن کے پاس منڈیٹ ہوتا ہے اس جالی حکومت یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے انہوں نے ذکر کیا کہ کمیشنر چٹھا نے جو الزامات لگائے تھے وہ تمام الزامات آج درست ہیں آج وہ ثابت ہو رہے ہیں آج وہ ریکارڈ کے ذریعے آپ کے سامنے آ چکا ہے انہوں نے پھر سے مطالبہ کیا کہ کمیشنر چٹھا کو سامنے لائے جائے اس کا بیان ریکارڈ کیا جائے اور اس کے اوپر تحقیقات کی جائیں کیونکہ جو اس نے الزامات لگائے ہیں جو حقائق اس نے سامنے لائے ہیں وہ حقائق بہت سیریس نویت کے ہیں اگر آپ اپنی جمہوریت اور جمہور کے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے تو پھر آپ کے ملک کے اندر اسی طرح کا کیونس رہے گا اور آپ کی سب سے بڑی جو اس کے فیکٹی ہے وہ آپ کی ایکانومی ہوگی آپ کی معیشت اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مزید تجربات کیے جائے اس لیے خان صاحب نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ بطور سیاسی جماعت اپنے آپ کو ڈائلوگ کے لیے اوپن رکھا ہے ہمارے دروازے کھلے رہے ہیں ہم صرف دو باتوں پر جو ہے وہ ڈائلوگ کرنا چاہیں گے اگر کسی نے کرنے ہیں تو جس سے بھی ڈائلوگ ہوں گے وہ دو چیزیں انہوں نے بالخصوص کہیں کہ ہم آئین کے دائرے میں کریں گے اور آئین کی سربلندی کے لیے کریں گے اب پاور آوسز جو جو ہیں وہاں وہاں بات ہو سکتی ہے لیکن ہم صرف آئین پر کھڑے ہیں اور ہم صرف اپنا منڈیٹ واپس جاتے ہیں آٹھ فروری کا جو منڈیٹ ہے اس کی واپسی اگر اس حکومت سے ہوگی تو پھر ان کی حکومت گر جائے گی اس لیے اس حکومت کے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ ان کا کوئی اخلاقی جواز ہے کہ یہ حکومت کریں یا ہم سے بات کریں ہم نے ان کے ساتھ ملٹیپل ٹائمز ڈائلوگ بھی کیے اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ ہم کسی بھی ادارے کی اوپر جب تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم اس ادارے کے خلاف ہیں ہم اس کی اصلاح چاہتے ہوتے ہیں ہم پاکستان کے ہر ادارے کو پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ترقی کے اندر کردار ادا کرے خان صاحب نے ہمارے دوست جو باہر کھڑے تھے شویف شہین صاحب کو ان کو پتا چلا وزیر صاحب کا ان کو پتا چلا اور باقی دیگر جو ہماری ٹیم کے لوگ نادیا باہر کھڑی ہیں ان کا پتا چلا تو انہوں نے ان تمام لوگوں کو سلام پیش کیا اور ان کو سلام بھیجا افسوسناک ہے ہم نے بار بار عدالتوں سے ریکویسٹ کی ہے عدالتوں میں ہماری پیٹیشن سپینڈنگ ہیں کہ ہماری بڑی تعداد کو خان صاحب سے ملنا ہوتا ہے پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اور ان کی ملاقات کو جب کم کیا جاتا ہے اور جب ان کی تعداد کو کم کیا جاتا ہے اس وقت ہمارے دو ایکیوزڈ اندر ہیں یعنی خان صاحب اور بشرا بی بی اور ہمیں صرف چار یا پانچ وکلا کو اجازت دی جاتی ہے جبکہ پروسیکیوشن کی طرف سے کم ہو بیش بارہ چودہ لوگ آتے ہیں اور ایک پوری ٹیم آتی ہے تو ہماری ہمیشہ سے یہ ریکویسٹ عدالت سے بھی رہی ہے اور انتظامیہ سے بھی کہ ہماری زیادہ تعداد کو اجازت دی جائے کیونکہ یہ اوپن پروسیڈنگز ہیں میڈیا کے بھی آٹھ دس لوگ آتے ہیں تو اگر آٹھ دس لوگ ہماری ٹیم میں سے بھی چلے جائیں گے تو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا وہاں پہ کھلی جگہ ہے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو شکریہ